اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس بیداری سے اٹھو جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے اب خوابِ غفلر سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آ گئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرت سیدنا ابو زرگفاری روح کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے سو نکل گئے نکل گئے غوثِ آدم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیرِ خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امامِ علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگے ہو چکی اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے اب یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر اور پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے بڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے راتوں کو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو صویرِ اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغا دیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک میں اللہ حضور سے راضی تھا کے نہیں یار اس پہ جلدی جلدی بولو اللہ راضی تھا نا تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ مانا معبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے معبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں سے اللہ ساتھ تھا پر ساری رات بدر کی ساری رات اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا ہوں اے اللہ میری کل کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے ہیں رب کو کہتے ہیں یا اللہ تُو نے عبادہ نہیں کیا تھا تُو مدد کرے گا یا اللہ تیرا عبادہ نہیں تھا تُو کامیابی دے گا یا اللہ تُو نے ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کہا مابوبہ سار اٹھائیں وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دیئے تھائیے ساتھ حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے ان کی بڑی اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے اسے خالی پر تو اٹھاتا ہی نہیں تو اسے مناتا ہی نہیں تو کبھی لپتا ہی نہیں تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعید بن نبی وقاس کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ آؤ مقابلے میں حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آ گیا کوئی پول نہیں کوئی شہر نہیں اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار گھولام ہے آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں کہا ہے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرت ویز فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا علا فراہون اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے دریا پھار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے گھولام ہیں شہابہ کہتے ہیں جناب سعید نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ آتا فرما دیا یار تو دعا بھی نہیں مانتا حضور نے فرمایا دعا سلاح المومن دعا مومن کا تھیار ہے تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب تو باتیں کر کے تفسرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کومنٹس کر کے سو جاتا ہے یہ بھی سوتا خوشک ہو گیا تو دعا تک نہیں مانتا فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعید کہنے لگے کسی کی کوئی شیعہ تو نہیں رہ گئی دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے حضرت سعید بھی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرت سعید فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینگ گئی اوہ بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعید بھی نبی وقاس نے کلمہ پڑھاتا اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ سے ابھی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کر پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا مسئیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی تو یہ کام بھی نہیں کرتا میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے پر اس طرح بھی توجہ نہیں وہاں بھی کہتے ہیں مولی شاید جلدی کرو گھر جانا ہے دنی لمبی دعا اور کومنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں میرے بھائی دعا سلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلا لے کے آ رہا ہے نیزے ہیں تلوارے ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے پاس پہلے اسلا نے ایسانیوں نے اور مگا لیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلا استعمال ہو یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا خود مسجد اقصہ میں ساری رات روتے رہے سلاح الدین ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتینا فی الدنیا پوری نہیں پڑنی آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاءاللہ ساری رات سلاح الدین نیوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلا لے کے آرہا تھا دریاں میں گھرک ہو گیا ہے صبح خبر آئی تو وہ شخص یہ کہا کہ بابا جی سے کہنا لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریاں میں گھرک ہو گیا تو بابا جی رو پڑے کہنے لگے دریاں میں گھرک نہیں ہوا سلاح الدین نیوبی کی آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس کے آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوں میں تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لئے تو دعا بھی نہیں مانگتا امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجا ایک منٹ کے لیے بھی بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ بند تلاوت بند نہیں ہوئی اللہ حق کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے چھوڑ گیا ہے دعا تک نہیں مانگتا دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے دعا تو علاق بدل دیتی ہے دعا تو تبدیلی لے آتی ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے بس دعا دیتا ہے فقط دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے تو بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں مسلمان بنیں دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں آؤ مسلمانوں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کانسل تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمان دیکھ مانگتے پھرتے ہیں کہتا ہے کہا ہے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لئے کافر سے بھیگ مانگو گے کافر سے بھیگ مانگو گے میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یارسل اللہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرمایا تمہیں وہان ہو جائے گا یارسل اللہ وہ کیا ہے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جھاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے سل اللہ ہوں حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے باقی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جیز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شہد پیچھ نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک ہزار پیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو آجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہا میں نے وہیں نہیں بڑھے دے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس سے آبا کٹھے ہو کے گئے کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بزاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آب وہی پرانا کڑتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیابا نے کٹھے ہو کے کہا یہ امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو ارز کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالے کا نیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا شاہبا میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے یہ نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضی کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور میربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہو گئے آئے پڑھ دے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر میں گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے پھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کڑتے آمنہ کے لال نے پہنے مجھے بھی پینا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پھوٹ کے روئی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے میرے المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوگئے تھے وہ آئے کہا عمہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کڑتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تھا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلت بھجھل موت فی بلد حبیبت اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زیر کیا سر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعد مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامنے ڈس آتا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہید حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن عبی سعید بن معاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضرت نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پردہ ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے لے کے اہد کے میدان میں آئے کہا معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تُو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تجھے آج پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پر اب میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کا ہی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اسلاح تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آب کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اممہ کہہ کہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج خریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیس آبال تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی میں محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد بیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا نے آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے دار رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بن مسجد عباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی یاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو یہی امامِ حسین کی سوچ ہے یہی امامِ علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امامِ حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹے رہا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصیدِ یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصیدِ یزید تو حضرتِ رابیہ بسریہ فرمانے لگی چھوڑ دے ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا بس کر چھوڑ دے تو کہتے ہیں میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا امام تو تو بخشی ہوئی ہے تیرا تقوی پریزگاری خوفِ خدا زمان نہ جانتا ہے پر میں کیسے بخشا ہوں میں تو پاپی ہوں میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا مردوں کے کفن چوری کی میں کیسے بخشا گیا تو امام کہنے لگی بولے کال جس جس نے بھی میرا جنازہ پڑا ہے رب کریم نے سب کی بخشی فرما دیا بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے میرے حضرت قبلہ عالم دوستو دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی صیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے پیر مریدان دے سیرتے رنگ ہیں وہ چھوٹے ہوں یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کیا ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہوں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظرناو ہوئے اوہ دوزخ میں ملکھ بھنچتا ہوں جتھے سوڑا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹھے ہوں گئے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازتی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی آپ کراچی تشریف فرماتے وہ میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آکا کیا چھ سات آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکل بھی نہیں آئی نے کہا جیو کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتہ بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیاری بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے انہوں نے کبھی کہتے نہیں انہوں نے کبھی کہا ہے مندہ ساگ بھی کلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسے ڈیوٹی کرنا اور بات درگیشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے پھر یہاں خسمہ تھی ویچر حضاب تو کئی لوگ آئے تو آئے ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سے میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مہارت تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے ہوتی ہے نا ایک سیکلی ہوتا ہے ایک چوکی دار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیہ وابیاں ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچ میں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دو دے چل تو آجا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں وہ رکھ لے بس میر بانی تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بات آگے نکل گئی بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نا جب مجمع پار محفر پہ حضرت ہمیں نہیں ملے سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چر ہویا میں نو ترلے لیندے کہ دی موڑ میرے والواگاں خواب میری ایک وار جہاں وے میں ساری عمر نہ جاگاں دیر ہو گئی میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دیکھ گئی گھنٹے بیٹھ گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہی راست بولے تیو دی میر بانے دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس حضرت اسٹیج پہ آگئے تو ہم میں میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیک کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی زی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ میں بھی اور ابرار بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے اب وہاں علماء اور مشاہد کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت کی نظر بزاہر خاصی کمزور ہے لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے صاحب موجود تھے آپ گوہ ہی لے سکتے حضرت نے فوراں نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرے دل کرتا تھا پھار ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو گلاموں سے واقع کیا ہے لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پر ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کرنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام علیکان میں میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے جاؤ نوکری کرو اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں بس بات ختم ہو گئے معاملہ تھا لوگ باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ قائلات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ شائع ہوئے نظر آتے ہو میں نے کہا کیا کروں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں سب سے پیچھے لیکن وقت کا گوث اٹھا کے جس کو سٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے ہم وہ جڑیاں گڑیاں ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے غریب پروری دیکھی ہے میں اتنا بڑا نظرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا میں کسان کا بیٹا ہوں میں تو بھی نائیت کلاس میں تھا میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے لیکن مجھے ان کی ان کے عرب اور خرب پتی مرید ہیں خرب وہاں لوگ کروڑ روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں میں غریب باپ کا بیٹا اور مستار زندگی لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے وہ پیار کرنے والے میں نے ان کی غریب لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے میں نے غریب نوازی دیکھی ہے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڑیل دی بھریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے اور میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس واہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاج تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس گروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی میں فل سوارتا چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہارانی نہیں یا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی غانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ تو بھائیں وہ کبھی کبھی یہ شیر پڑتے ہیں نا میرے عزیز تو وہ میرے لیے پڑتے ہیں میرے لیے میرے لیے شیر پڑتے ہیں کہ جے کرسائیں وسون کچجیانو پھر کیڑا مائید اللہ جار سکتا ہے جے کرسائیں وسون کچجیان پھر کیڑا مائید اللہ طاقت ہے کسی کی ہمارے صاحب نے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی باطل کوئی ہمارے صاحب نے بھی کھڑا ہو سکتا ہے آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شریک کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں میں کوئی سہرہ نہیں لیا زندگی میں کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو انچا نہیں کیا بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے اور مریں گے تو قبر پہ قطبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے اسی نام سے پہچانے جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالہ ہی ہوگا باتیں ہو ہی نہیں سکیں بھی تو ایک پیلو کھلا ہے ابھی تو دفتر پیچھے پڑے انشاءاللہ پھر ایک اندشست رکھوں گا ان کی باتیں پھر شہید ہوں گا اور یہ باتیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں تو میں نے کہا کیا کروں میں تو فرماتا ہی نہیں آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے پھر سمجھ جاتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں کوئی اور ہے جو تجھے صدق پڑھاتا ہے جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر اس طرح کر کے ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں فیس بوک پر سنکے ہی بجا کیا ہے میں کہے تو مینوی نینہ پتا مجھے پتا ہو تو وہ بتا نہ دوں یہ مجھے نہیں پتا بھائی مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ اور کہاں یہ دنیا ہمیں نہیں پتا بس اتنی بات ہے کہ مالیدہ کم پانی دےنا پھل کچھے ہونیاں پکے تو پیر مریدہ اندے سر تیریند ہے چھوٹے ہونیاں سچے یہ پکی بات ہے یہ کنفرم بات ہے اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے مجھے تو میرے خیال نہیں رکھتے جو مجھ فقیر سے جب وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کئی دفعہ مجھے اپنے کئی اپنے کئی اقید مندور مریدوں کے پیچھے ان کے جلبے نظر آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانی ہے تو مجھے رہنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا بس دعا کریں تا عبد آستانہِ یار رہے وہ آسرا ہے غریبوں کا سرکار نے فلاح انسانیت کے لئے جو دوسرا کام کیا ہے وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر گلتی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہِ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لائے تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری گلتیاں کر کے بھی لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی انہیں کا دعوہ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کوئے حضرت یعنس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لائیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی ارز کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھیں مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعتراف جلم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں وہ ارز کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوا دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیہ سے فرمایا اسے غسل دو کفن پہناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذ اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھاؤں حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہو اِنَّ الْعَابْدَ اِزَعْتَرَفَ سُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوْكَمَقَالَ نَبِي صلی اللَّهِ رَوَاهُ مِشْقَات حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کہ تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفیسان نے لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائع انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودغرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہے احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفع شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی یادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا نئے سیرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا اس سورت کے مزامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو محبوب تیرے خوبصورت وقار والے خلوس والے پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے مطلق فرمائے تاقید لگا کے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے یا اللہ سارے فرمایا اِلَّا لَّذِينَا سِوَائِ ان لوگوں کے کون جن میں چار خوبیاں پائی جائیں اِلَّا لَّذِينَا آمَنُوا ایک تو وہ ایمان لائیں وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر نیک آمال کریں ایمان لائیں نیک آمال کریں اور پھر چپ نہ کر جائیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق پھر حق بات کا اعلان کریں ایمان لائیں عملِ صَّالِحَاتِ تیسرا کام کیا کرنا ہے چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے حق بات کا اعلان کرنا ہے ایمان لانے کے بعد عمل صَّالِحَاتِ کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرو اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ پھر تم پہ ظلم نہ ہو پھر تمہیں ستایا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم بڑے پاک صاحب صاحب زادے پیر زادے علامہ صاحب سیاستدان بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ ارام سے زندگی گزارو سارے تم یہ کیسے ہو سکتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی پھر کیا کرنا ہے وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْر پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی وَتَوَاسَوْ بِالْحَق ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی پھر کیا کریں وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْر پھر صبر کی تلقین بھی کریں یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کا امیابی عطا فرمائے گا مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو برما کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے بات نہ کرو اپنی فکر کرو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملو صالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی پھر بات آگے نہ چلتی جب کہا گیا وَتَوَاسُ بِالْحَق حق بات کی تلقین کرنی ہے اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا نماز پڑی روضہ رکھا آج کیا ختم ہو گئی لیکن میرے نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں دو تین چار نیک لوگ رہتے تھے میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں تین چار بڑے پریزگار متقی صاحب ستھرے صوفی صاحب درویج صاحب اللہمہ صاحب بڑے جو کہتے تھے بلکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں